بسم اللہ الرحمن الرحیم MTH 603 Numerical Analysis یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے سیکنڈ سمیسٹر کا آج ہم پہلا جو ہے بائی سیکشن میتھڈ بڑھیں گے بائی سیکشن میتھڈ کو بولزانو میتھڈ اور میتھڈ آف ہالوینگ دا انٹرول بھی کہتے ہیں یہ تین نام ہیں بائی سیکشن میتھڈ کے بائی سیکشن میتھڈ کا جو آپ کی جو بک ہے یعنی ہینڈ آؤٹس ہیں جو ویڈیو کے اس پہ اگزیمپل نمبر ٹو ہے کیری آؤٹ اوف فائف آئیٹریشنز فور دا فنکشنز ایک فنکشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے یہ آپ کے پاس تو یہ جو ٹرگنومیٹرک فنکشن فنکشن دیا ہوا ہے آپ کو اس کو ہم سولو کریں گے اور یہ بات یاد رکھئے گا یہ جو فنکشن آپ کو ٹرگنومیٹرک دیا گیا ہے جب بھی آپ کلکولیٹر پہ اس کی ویلیو جب بھی آپ جو جس بھی ایکس کے لیے آپ ایف آف ایکس کی ویلیو جو فائنڈ کریں گے تو آپ کلکولیٹر کو ہمیشہ جو ہے وہ ریڈین میں رکھیں گے تو ریڈین میں آپ نے ویلیو لینی ہے ڈگری میں آپ نے ویلیو نہیں لینی تو اب ہمارے پاس ہے کہ اب ہم نے فرسٹ جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ایکس کی ویلیو مائنس ون زیرو ون ٹو رکھی یہ آپ ایک ٹیبل بنا لیں ایکس کی جو ویلیو آپ جب رکھیں گے مائنس ون تو آنسر آپ کا آئے گا یہ تو آپ کلکولیٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ایکس جب میں آپ کو کلکولیٹر جو ہے یہ شو کرواتا ہوں تو یہ ہے آپ کے پاس کلکولیٹر میں نے اون کی ہے ایف آف ایکس ٹو تو ٹو ایکس ہے تو ایکس کی ویلیو کیا ہے مائنس ون تو آپ مائنس ون پٹ کر دیں ٹو ملٹیپلائے بائی مائنس ون کوز پھر دن آپ کے پاس ٹو ایکس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ٹو ایکس ہے تو وہ ٹو ایکس جب مائنس ون آپ پٹ کر رہے ہیں ایکس کی جگہ پہ تو وہ مائنس ٹو ہو جائے گا تو آپ اس کو مائنس ٹو لگا کے تو جب آپ یہاں پہ رکھتے ہیں مائنس ون پلاس ون تو یہ آپ کا زیرو ہو جائے تھا زیرو کا سکیر وہ زیرو ہی تو یہ آپ کی ٹرم ویسے ہی جو ہے وہ وینش ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا آنسر آئے گا زیرو پوائنٹ ایٹھری ٹو 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 تو یہ میں نے ایسے ہی تمام آنسرز نکال لے ہیں ٹیبل پہ تو آپ ایسے ہی کلکولیٹر کی مدد سے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا کلکولیٹر جو ہے وہ ریڈین میں ہونا چاہیے تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک ایکس ایکس کی ویلیو جب ہم نے مائنس ون رکھی تو یہ آنسر آئے زیرو رکھیں گے تو مائنس ون آنسر آئے گا ون رکھیں گے تو آپ کے پاس مائنس فور پوائنٹ ایٹھری آنسر آئے گا ٹو رکھیں گے تو مائنس الیون پوائنٹ سکس آنسر آئے گا تو آپ نے مائنس ون اور زیرو ہی کیوں لیا تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے مائنس ون اور zero کیوں لیا یہی اس جو مائٹھر میں بائی سیکشن میں سب سے امپورٹن بات ہے کہ آپ نے یہاں سے مائنس ون اور زیرو کو اس کو ہی کیوں ایکس نوٹ لیا اس کو ہی کیوں ایکس ون لیا تو یہ بات بری امپورٹن ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس ون اور جو ایکس نوٹ ہے یہ آپ دیکھیں طرح یہ آپ کے پاس ایکس نوٹ ہے یہ آپ نے لینا ہے ایکس ون لینا ہے کیوں کیونکہ یہ جو ایف اف ایکس کے ویلیو ہوں ادھر پوزٹیو آ رہا اور ادھر نیگٹیو آ رہا ہے تو یہ اپوزٹ جن کے سائنز آئیں گے اگر ادھر مائنس آ جاتا ہے ادھر پلاس آ جاتا تو ہم نے ان دونوں کو لینا تھا یا ادھر جیسے ادھر پلاس آیا ادھر مائنس آیا ہم نے اس لئے ان دونوں کو ہم نے 0 اور 1 کو اس لئے نہیں لیا کیونکہ ان کے سائنز جو ہیں وہ F of X کے پوزیٹیو نہیں ہیں سیم ہیں مائنس مائنس 1 اور 2 کو بھی اسی تناظر میں نہیں لیا گیا کیونکہ مائنس مائنس جو ہیں یہ ان کے سائنز ہیں تو اب ہم ایکس نوڈ سے جو ہے ہم نے لیا ایکس نوڈ جو ہے وہ آپ کا مائنس ون اور ایکس ون جو ہے یہ آپ کا zero ہے تو ایف اف ایکس جب آپ ایکس نوڈ جو ہے یہاں پہ ایکس کی قیمت جو ہے وہ مائنس ون پوٹ کریں گے کلکولیٹر پر تو آپ کا answer آئے گا یہ جب آپ zero پوٹ کریں گے تو آپ کا answer آئے گا مائنس ون اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا جو answer ہے وہ کیا ہے اوپوزیٹ ہے یعنی پلاس اور مائنس وان اوپوزیٹ سائن ہے دونوں آنسر کے جو تو آپ دیکھتے ہیں ایکس نوٹ اور ایکس وان یعنی ایف آف ایکس نوٹ اور ایف آف ایکس وان کو جیسے ہی آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو جو آنسر آتا ہے وہ کیا آتا ہے نیگیٹیو آتا ہے یعنی زیرو سے چھوٹا آتا ہے تو آپ کا جو ایکس ٹو ہوگا وہ انہی دونوں کا سام ہوگا یعنی ایکس نوٹ پلاس ایکس وان بائی 2 یہ آپ کا ایکس ٹو پھر ایسے آئے گا مائنس تو آپ ایسے ہی پھر ایف آف ایکس ٹو کی ویلیو فائن کریں گے ایف آف ایکس ٹو کی ویلیو کیا آتا ہے نیگیٹیو تو اب ان دونوں کی ویلیو کیا ہے نیگیٹیو ہے لیکن ہم نے اوپوزیٹ سائن لینے ہے اس لئے ہم کیا لیں گے ایکس ٹو اور ایکس نوٹ لیں گے تو ایکس ٹو اور x node کا multiplication ہی جو وہ کیا آتا ہے وہ zero سے less than آتا ہے اس لیے جو آپ کا x3 ہے وہ x node اور x2 by 2 ہوگا یعنی x node plus x2 by 2 ہوگا تو ایسے ہی آپ x3 کی value نکال لیں گے x3 کی value جب آپ نکال لیں گے تو پھر آپ f of x3 کی find کریں گے تو وہ بھی negative میں آ رہی ہے تو دیکھیں نہ ہی آپ x3 اور x2 لے سکتے ہیں نہ ہی آپ x3 اور x1 لے سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے signs جو ہیں وہ same ہیں تو آپ کیا لیں گے x3 اور x node لیں گے کیونکہ یہ positive ہے اور یہ negative ہے تو اس لیے f of x node اور f of x3 یہ ہو رہا ہے جو less than zero ہوگا ان دونوں کا multiply ہے تو اس لیے x4 جو ہوگا وہ x node plus x3 by 2 ہوگا تو وہ اس لیے x4 کی آپ نے یہ value آ جائے گی آپ کے پاس تو then آپ f of x4 find کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا answer کیا آتا ہے positive میں آتا ہے تو then آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ positive اور then جو ہے یہ اس کو negative کو latest value لینی ہے آپ نے تو یہ negative اور یہ positive یہ دونوں ملکے جو ہیں ان کو multiply کرتے ہیں تو answer جو ہے وہ negative آتا ہے یعنی zero سے less than آتا ہے تو آپ ان دونوں کا جو sum by 2 کریں گے تو then وہ آپ کی x5 کی جو value ہوگی یہی main concept ہے اس by section method کا تو آپ x5 جو ہے وہ find کر لیں گے تو ایسے ہی آپ x5 کی قیمت جو ہے وہ اس function میں put کریں گے تو f of x5 یعنی آپ اس کی value نکال لیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا آ رہی ہے positive آ رہی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اب یہاں پہ idea لگانا یہاں پہ یہی concept ہے اس method کا کہ یہ دونوں جو value ہیں جو positive ہیں تو یہ دونوں نہیں لیں گے آپ یہ positive اور latest negative value لیں گے تو ان دونوں سے آپ multiply کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کا answer کیا آتا ہے less than zero آتا ہے اور then جو آپ x6 کی value جو ہے وہ انہی دونوں کے sum سے اور by two کرنے سے حاصل ہوگی تو یہ آپ کا method ہے ہم نے صرف five iterations find کرنی تھی تو یہ ہی ہم نے five iteration find کر لی ہے اگر آپ اس question کو جو ہے وہ complete کرنا چاہتے ہیں اگر آپ complete کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ question تب تک start رکھنا پڑے گا جب تک یہ جو ہے یہ values جو ہیں x5 x6 x7 x8 and so on جہاں تک کہ اگر decimal کے بعد at least three values جو ہیں وہ same نہیں آ جاتی تب تک آپ نے یہ جو ہے process جاری رکھنا ہے لیکن اس question میں آپ کو صرف five iteration کا کہا گیا تھا تو ہم نے صرف five iteration ہی find کی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو question سمجھ آ گیا ہوگا اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو وہ اپنا question جو ہے وہ group میں مجھے بتا سکتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید میری ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ یوٹیوب پہ میرا چینل وقار institute کے نام سے ہے آپ اسے subscribe کر سکتے ہیں thank you very much موسیقی